دوستہ فصلوں میں پوشک تطووں کی پورتی کے لیے نائٹو جن فوسفورس پوٹاس کی پورتی کے لیے کئی طریقے کے فرٹیلائجر یوز کرتے ہیں جیسے کی یوریا ہے ڈی اے پی ہے یا این پی کے فرٹیلائجر ہے تو یہ تھوڑے سی کوسٹ میں بھی زیادہ آتے ہیں پرائس ایک تو زیادہ ہوتی ہے ساتھ اس سمپون پوشک تطوے پودوں کو فصلوں کو آویلیبل نہیں ہو پاتے ہیں فکشیسن کی سمجھا بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جو مٹی میں فکس پڑے پوشک تطوے ہیں وہ اگر پودوں کو آویلیبل کرا دیا جائے فصلوں کو آویلیبل کرا دیا جائے تو خرچہ کم ہو جائے گا پیسٹی سائیڈ کم یوز کرنا پڑے گا اس کے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ ایجیٹو بیکٹر ہے رائیجو بیم ہے پی ایس بی فوسفورس اولیبلائجنگ بیکٹیریاں ہیں ساتھ ہی کے ایم بھی ہے اس طریقے کے اگر آپ یوز کریں گے تو خرچہ کم ہو جاتا ہے اور مٹی میں جو فکس ہوئے پوشک تطوے ہیں وہ بھی فصلوں کو آسانی سے آویلیبل ہو جاتے ہیں اور بہتی سستی پرائیج میں چپیسٹ پرائیج میں یہ مارکٹ میں آویلیبل ہوتا ہے تو اسی سریج میں آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گی افکو کے این پی کے لیکویڈ کنسورٹیا کے بارے میں اس کے بیسٹ چھے طریقے یوز کرنے کے میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی لائیو بھی دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم ہماری فصلوں میں یوز کرتے ہیں اور سب سے آسان طریقہ بیسٹ طریقہ کون سا ہے تو جاننے کے لئے ویڈیو کے ان تک جرور بنے رہے اگر دوستو آپ دلنی فصلے کرتے ہیں تیلنی یا اناج ورگی فصلے کرتے ہیں ساتھی سبجی ورگی فصلوں میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ جرور دیکھیں نمشکار دوستو میں ہوں انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا اورگینک جارنی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ اسی طریقے کے نولیج فل جان کریں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں دوستو افکو کے لکویڈی کنسورٹی ہے این پی کے این پی کے میں اس میں دوستو نائٹو جن فوس فورس پوٹاس آویلیبل نہیں ہے اس میں ان کے بیکٹیریاں ہیں جو مٹی میں فکس پڑے ہیں پوشک تتو ہے فوس فورس ہے پوٹاس ہے یا وائو منڈل سے نائٹو جن ہے وہ یہ آویلیبل کرا دیتے ہیں رائی جو بیم ہے یا ایجیٹو بیکٹر ہے یہ وائو منڈل کی نائٹو جن کو پودوں کو اپٹیک کرنے والے فور میں کنورٹ کرتے ہیں اور پودے ان کو اپٹیک کر پاتے ہیں پی ایس بھی ہے فوس فورس سولیبلیجنگ بیکٹیریا فوس فورس سے سب سے زیادہ مٹی میں فکس ہونے والا پوشک تتو ہے تو اس لیے فوس فورس کا فکسیشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس فوس فورس کو یہ ایہ گھلنسیل فوس فورس کو گھلنسیل اوستہ میں لا کر کے پودوں کو اپٹیک کرواتے ہیں سب سے اچھا بینیفٹ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو فوس فورس کے لئے اکثر کسان ڈی اے پی فرٹیلائجر یوز کرتے ہیں جو کہ بہت ہی مہنگا فرٹیلائجر آتا ہے تو اس کی بچت آپ کے بہت زیادہ ہو جائے گی اور یہ بہت ہی کم پرائس میں آویلیبل ہوتا ہے کی ایم بھی ہے پوٹیشیم موبیلائجنگ بائیو فرٹیلائجر یہ پوٹاش کو آویلیبل کراتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ان کے بیکٹیریہ ہیں دوستو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ پرائس میں بہت ہی سستہ آتا ہے پانسو ایمل کی بوٹل سو روپے میں آویلیبل ہو جاتے ہیں ماتر سو روپے لگتے ہیں اور ایک اکڑ کے لئے پانسو ایمل سفیسینٹ ہوتا ہے ایک لیٹر کی بوٹل لگ بگ دو سو روپے میں ہی آویلیبل ہو جاتی ہے یہ اس پہ ایم آر پی پرائس بتا رہے ہیں دوستو اگر شاپ کیپر کے پاس بہت زیادہ ایکسٹر پڑی ہیں تو آپ کو اور بھی کم پرائس میں دے دیتے ہیں تو اس کا آپ جرور یوج کیجئے اس کے بینیفٹ کی بات کی جائے تو ایک تو جب بھی آپ اس کا ایک صرف ایک بار بھی اگر فصلوں میں یوج کریں گے تو دس سے پندرہ پرسینٹ تک آپ کو اتپادن زیادہ ملے گا ساتھی راسانک فرٹیلائجر ہیں یوریا ڈی اے پی ہیں این پی کے فرٹیلائجر وغیرہ ہیں وہ پچیس پرسینٹ تک آپ کو کم یوج کریں گے تب بھی بہت اچھا ریجلٹ آپ کی کروپ میں دیکھنے کو ملتا ہے پرائس میں بھی یہ سستہ ہے انہیں فرٹیلائجر ہیں وہ بہت زیادہ کوسٹلی آتے ہیں اب دوستو سب سے ایمپورٹینٹ کہ اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے کمپلیٹ میں چھے طریقے آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی اکورڈنگ ٹو کمپنی کیسے کونسے طریقے ہیں اور ہم کیسے اس کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے بی جب چار آپ کر سکتے ہیں کسی بھی فصل کے اگر آپ بھی جائی کرتے ہیں سپیسلی دلانی ہے تیلانی ہے گئوں وغیرہ ہیں کوئی سے بھی فصل ہے تو اس کے سیڈے ٹریٹمنٹ میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں پانسو ایمل کی بوٹل لیجئے اس میں دو سے تین لٹر آپ پانی ملا سکتے ہیں اگر سیڈ تھوڑے موٹے ہیں جیسے گئوں وغیرہ کے سیڈ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں سرسو کے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آپ سائز دیکھ لیے اسی اکورڈنگ آپ تھوڑا سا پانی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور پچاس سے ساٹھ کےجی سیڈ اپچارت کر سکتے ہیں سیڈ کو اپچارت جب بھی آپ کریں کسی سے بھی کریں پیسٹی سائیڈ میں بھی اگر آپ کسی سے کرتے ہیں انسیکٹی سائیڈ فنگی سائیڈ تب بھی سیڈ اپچارت کرنے کے بعد میں چھایا میں سکھانا جرور چاہیے اور سکھاتے پھر آپ کو لمبے ٹائم تک اسٹور کر کے نہیں رکھنا چاہے بجائی کر دینی چاہیے اور سیکنڈ بیسٹ طریقہ ہے دوستو نرسری تیار آپ جب بھی کرتے ہیں سبجیور کے فصلوں کی نرسری تیار کرتے ہیں سپیسلی سب سے زیادہ کسان تو نرسری سے جب بھی آپ اپنے پلوٹ میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ان پودوں کو ایک اکڑ میں جتنے بھی پودے ہوتے ہیں ان کو صرف پانسو ایمل کی یہ بوٹا لیجئے اور پانی چار سے پانس لیٹر ہے چھے لیٹر سات لیٹر تک آپ ملا سکتے ہیں ان پودوں کے روٹ کو دوبو کر کے رکھنا ہے لگ بگ بیس سے تیس منٹ تک پھر آپ ترنت ان کا ٹرانسپلانٹ کر دیں اپنے کھیت میں لگا دیں تو گروت بہت ہی جلدی دیکھنے کو ملتی ہے اور پودے لگانے کے بعد میں ٹرانسپلانٹ جیسے ہی کرتے ہیں تو بہت زیادہ پودے مر بھی جاتے ہیں آلسہ جاتے ہیں تو وہ سمشہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تھرڈ ہے اگر آپ نرسری تیار کرتے ہیں مٹی یوج کرتے ہیں نرسری میں اور اسپیسلی جو پودوں کی نرسری تیار کرتے ہیں تو وہ تو مٹی یوج کرتے ہیں تو اس مٹی کو اپچاریت کر کے بھی آپ کام میں لے سکتے ہیں اور فورت طریقہ ہے دوستو کھیتوں میں جب بھی آپ گوبر کی خاد ڈالتے ہیں تو گوبر کی خاد میں یہ مکس کر کے بھی آپ اپنے پلوٹ میں ایکول کوانٹیٹی میں پورے پلوٹ میں ڈال سکتے ہیں لیکن کنڈیشن کیا ہے سافدھانیا کیا ہے وہ میں لاسٹ میں ڈسکس کروں گے تو اس طریقے سے گوبر کی خاد میں آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں پچاس سے سو کیجی گوبر کی خاد میں جو پانسو امل کے بوٹل آتی یہ پانسو امل آپ مکس کر کے ڈال سکتے ہیں مٹی میں بھی مکس کر کے پورے پلوٹ میں آپ اس مٹی کو ڈال سکتے ہیں پورے پلوٹ میں لیکن پلوٹ میں نمی ہونا بہت ہی آوشک ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل سوکھا پلوٹ ہے اور پھر آپ نے ڈال دیا تو یہ کام نہیں کریں گے بیکٹیریاں ہیں یہ مر جائیں گے تو اس چیز کا آپ جرور دھیان رکھیں سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے دوستو کیونکہ آپ جب بھی اپنے فصلوں میں جیوہ امریت چلاتے ہیں اورگینک ہیٹی کرنے والے کسان جیوہ امریت ہر فصل میں جرور چلاتے ہیں پودو میں چلاتے ہیں تو جیوہ امریت آپ جب بھی تیار کرتے ہیں اور آپ کو جب بھی فصلوں میں چلانا ہوتا ہے اس کے ایک دن پہلے ایک یا دو دن پہلے زیادہ دن تک اس کو مکس کر کے نہیں رکھنا ہے جیوہ امریت میں آپ ساتھ میں یہ ڈال دیں ایک دو دن بعد میں یعنی کی چوبی سے اٹھالیس گھنٹے تک آپ اس کو مکس کر کے رکھیں پھر اپنے پلوٹ میں جرور چلا دیں جو جیوامریت سے بینیفٹ ملے گا اس سے بھی کئی گناہ بینیفٹ زیادہ ملے گا جب آپ یہ مکس کر دیں گے تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے فصلوں میں جیسے جیوامریت وغیرہ نہیں چلا رہے ہیں اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ سپرنگلر سے آپ سچائی کرتے ہیں یا کھلا پانی بھی آپ چلاتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ ہے دو سو لٹر کا ایک ٹینک لیجئے دو سو لٹر پانی میں پانسو ایمل کی لیکویڈ کرسوٹیا کی جو بوٹل آتی یہ پانسو ایمل آپ ڈال دیجئے ڈیڑھ سے دو کیجی تک آپ گوڑ ڈال سکتے ہیں ہم دوستو یہ لیکویڈ گوڑ یوچ کرتے ہیں جو لیکویڈ اسے لاٹ بھی کہتے ہیں تو یہ بہت ہی چپیسٹ پرائس میں آویلیبل ہو جاتا ہے اور اس پیسل یہ گوڑ ہے یہ جیو آمرت وغیرہ بنانے کے کام میں آتا ہے تو چپیسٹ پرائس میں آویلیبل ہوتا ہے یہ اگر آپ کو آویلیبل ہو جائے تو اس کا آپ جرور یوج کیجئے اس سے بہت جلدی ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں بیکٹیریا تو یہ لیکویڈ گوڑ آپ جرور یوج کر لیجئے مل جائے تو ڈیڑھ سے دو کیجی تک آپ ڈال لیجئے ایک سے دو دن تک کم سے کم اس کو مکس کر کے رکھنا ہے بہت زیادہ دنوں تک اس کو نہیں رکھنا ہے اور پھر جب بھی آپ پانی چلائے تو سپرنگلر کے ساتھ بھی اس کو چلا سکتے ہیں کھلا پانی چلا رہے ہیں تب بھی آپ پانے کے ساتھ میں دیرے دیرے آپ اس کو مکس کر کے اپنی فصلوں میں چلا سکتے ہیں جو اسپیسلی دلنی تیلنی فصلے ہیں یا ناجبر کے کوئی بھی فصلے ہیں پہلا پانی چلاتے ہیں سیکنڈ پانی چلاتے تو سب سے بیسٹ ریجلٹ ملے گا آپ فرسٹ پانی کے ساتھ میں ہی اگر لکویڈ کنسورٹ یا این پی کے کو یوج کرتے ہیں چلا دیتے ہیں پانی کے ساتھ میں تو سب سے آسان طریقہ بھی ہے اور ریجلٹ بہت اچھا ملتا ہے اس سمائے فصلے کیونکہ ویجیٹیٹیو گروہت چاہیے تو نائٹروجن کی بھی آسکتا ہے فصلوں میں مجبوطی ملے ریوٹ ڈیولپ اور اس کے لئے فاس فورس بھی چاہیے تو اس لئے آپ فرسٹ پانی یا سیکنڈ پانی کے ساتھ میں لکویڈ کنسورٹ یا کو جرور چلا دیں سب جیوں کی فصل میں بھی آپ جب فرٹیگیشن شیڈول اپناتے ہیں تو بیچ میں کوئی بھی این پی کے وغیرے ہیں ان کو آپ سٹوپ کر دیجئے اور بیچ میں آپ اس لکویڈ کنسورٹ یا کو یوج کیجئے پانی میں ملا کر کے سمپل طریقے سے ہی آپ ایک دو دن رکھیں اور پھر چلا دیں نہیں تو اگر آپ جیوامریت یوج کر رہے ہیں تو وہ جیوامریت جب بھی یوج کریں ایک دن پہلے آپ مکس کر دیں اس کے ساتھ میں ہی تاکہ یہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے بیکٹیریاں اس لئے ایک دو دن پہلے آپ کو مکس کرنا جروری ہے پھر آپ فصلوں میں چلا دیں اسے ریلیٹیڈ دوستو اور بھی کوئی کیوئری ہے تو کمنٹ بوکس میں جرور آپ کمنٹس کریں اس طریقے سے میرے آگے بھی ڈیٹیل ویڈیو آتے رہیں گے کی کم سے کم خرچے میں بہت ہی اچھے طریقے سے اتپادن آپ کیسے لے سکتے ہیں سب سے آسان طریقہ کون سے ہے کسی بھی پروڈیکٹ کو یوج کرنا آپ چاہ رہے ہیں تو کمنٹ جرور کریں اس طریقے کے پروڈیکٹ اگر آپ کے نولیج میں ہے تو ان پہ میں ڈیٹیل ویڈیو لانے کی کوشش جرور کروں گی یہ آج کی جانکریہ اچھ لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب جرور کریں اور زیادہ سے زیادہ کسان دوستو تک بھی شیئر جرور کریں دھنیواد